تاثب کی اینک اگر ہم اتار لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا ہمیں معیشت میں بہت زیادہ آگیا ہے بزنس میں ہمیں بہت زیادہ آگیا ہے آپ ان کی میڈیسن کی کمپنیز دیکھ لیں آپ ان کا ایمپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ آئی ٹی میں ان کی جو پراغرس ہے آپ وہ دیکھ لیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو موڈی ہے وہ اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہے پاکستانی ایک بندے کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ میں نے تھوک کہاں پھینکنی ہے وہ خاک ترکی کرے گا آپ نے زیبرا کراسکم تو بنا دی لیکن آج تک اس کا کسی کو پتا نہیں ہے آپ مسلمان ہیں پکی بات ہے جب تک آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے اور آپ کہیں گے میں ترقی کروں تو آپ کر سکیں گے آپ ترقی کر سکیں گے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یودو انسار میرے کھلے تمہارے کھلے دشمن ہیں کہ ان دونوں ممالک کو آپ اس میں سولہ کرنی چاہیے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے ماضی کو بھلا دینا چاہیے ٹھیک ہے جو ہمارے ہیروز ہیں وہ ان کے ہیروز نہیں ہے ہم ان کو کبھی بھی ہیروز نہیں قبول کر سکتے ہمارا جو کلچر ہے ہر لحاظ سے اگر ہمارا اسلامی نظریہ دیکھا جائے مذہب کو دیکھا جائے ان کے ساتھ نہیں ملتا تھا ہمارا چائنہ کے ساتھ مذہب ملتے چائنہ کے ساتھ ہمارا کلچر ملتے یہی تو بات ہے میں اسلام کا مسلمان ہوں لیکن اتنا زیادہ نہ تو میں ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور فتوہ نہ لگے لیکن پھر بھی آپ یہ بتائیں مساکہ مدینہ کی بات کرتے ہیں آج اسلام پہ اوپر بات کرتے ہیں جس میں یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے انہوں نے مل کے بولا کہ ہم جونس ہے مدینہ کی حفاظت کریں گے تو دفاع کریں گے مطلب مدینہ کا اس میں تو یہودی بھی موجود تھے نہیں تھے اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو رینیو کیا ہے جس کے اندر انہوں نے ریوائز کیا جس کے اندر انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا آنے والے ٹائم میں سینٹر آف پاور نظر آ رہا ہے مطلب اس کے ساتھ تمام جونس ہیں کنٹریز ریلیشن بہتر کرنے جا رہے ہیں امپورٹنس اس کی دن با دن بڑتی جا رہی ہے رشیہ ہو یو ایس ہو سعودیہ ہو یا کوئی بھی بڑے بڑے جو اس ٹائم کنٹری ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر دیکھیں جی پہلی تو بات یہ کہ اگر پاکستان اپنے آپ کو یورپ کے ساتھ اگر موازنہ کرنا چاہے تو بڑے تاجب کی بات ہوگی موازنہ نہیں ہمیں دیکھنے کی تو ضرورت ہے نا سوچنے اور یورپ نہیں ہم انڈیا کی بات جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو تاثب کیانک اگر ہم اتار لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا ہمیں مویشت میں بہت زیادہ آگیا ہے بزنس میں ہمیں بہت زیادہ آگیا ہے آپ ان کی میڈیسن کی کمپنیز دیکھ لیں آپ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ آئی ٹی میں ان کی جو پراغرس ہے آپ وہ دیکھ لیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو موڈی ہے وہ اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہے اور جتنے بھی اگر پبلی کے لیے سوچتا ہے تو تو ہی دو ہزار چودہ سے ابھی تک چلتے آ رہے ہیں اور آگے بھی امید یہی نظر آ رہی ہے کہ شاید انہی ہی کی پارٹی جیتے گی دیکھیں موڈی وہاں بہت زیادہ سٹرانگ ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ اس کی یہ سیاست کہہ لیں یا اس کا شعور کہہ لیں یا عوام دوستی کہہ لیں جی 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 بلکل وہ عوام کے لیے کام کرتا ہے اور وہ عوام کا سوچتا ہے جبکہ آپ اگر ہمارے لیڈرز کا دیکھیں تو جمہوریت ہمارے ہاں مستحکم ہی نہیں ہے آج تک ایک بھی پرائم نہیں سر اپنا ٹائم نہیں پورا کر پایا جی بلکل ایسے یہ ٹائم پورا نہیں کر پایا اور مستقبل میں بھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے امید تو اچھے کی رکھنی چاہیے یہ جو آپ نے باتیں کی ہے میں کافیہ تک ایکری کرتا ہوں کہ وہاں کے ٹکنالوجی آئی ٹی ایڈیوکیشن یہ چیزیں بہتر ہیں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ریلیشن دنیا کے ساتھ بہتر ہیں ہمارے کیوں نہیں ان کے کیسے بہتر ہیں مطلب رشیہ کے ساتھ بھی یو ایس کے ساتھ بھی سودیہ کے ساتھ بھی دبائی کے ساتھ بھی انڈیا والوں کے ریلیشن بہتر ہیں دیکھیں جی محنت کرنے والے لوگ وہاں بھی موجود ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی جو سرکار ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے ہر معاملے میں ٹھیک ہے اور بلکہ انہوں نے تو یہ پالوسی رکھ لیا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو باہر سے اپنے کنٹری میں بلا کے اپنی سنتوں کو اپنے کاروبار اپنے انٹرسٹ جو ان کے جی بلکل وہ ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں پالیسی میں کون سی ایسی خوبی ہے ان کے جس کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے کنٹری پاورپول کنٹریز کی اگر بات کریں پاورز کی بات کریں ورلڈ پاور کی تو وہ ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہ رہی ہیں یا بہتر کر رہی ہیں دیکھیں جی سوال کا اچھا میں کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی آبادی ان کی بڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں دیکھیں آبادی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ ضروریات ہوتی ہیں اتنے مسائل بھی ہوتے ہیں اور ان کو ٹیکل کرنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے مینج کرنا بھی ان کو ہوتا ہے بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کا اگر انڈیا کے ساتھ موازنہ کریں تو میری یہ ذاتی راہ ہے کہ ان دونوں ممالک کو آپس میں سولہ کرنی چاہیے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے ماضی کو بھولا دینا چاہیے ٹھیک ہے جو ہمارے ہیروز ہیں وہ ان کے ہیروز نہیں ہیں اور جو ان کے ہیروز ہیں ہم ان کو کبھی بھی ہیروز نہیں قبول کر سکتے ہیں ہمارا جو کلچر ہے ہر لحاظ سے اگر ہمارا اسلامی نظریہ دیکھا جائے مذہب کو دیکھا جائے ان کے ساتھ نہیں ملتا تھا ہمارا چائنہ کے ساتھ مہارا مذہب ملتا ہے چائنہ کے ساتھ ہمارا کلچر ملتا ہے یہی تو بات ہے نا اب اس کے پیچھے جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا جب ہمیں چائنہ کے ساتھ ملتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ چائنہ دنیا میں سب سے بہتر دوست ہے میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں اور آپ کی باج کا جواب دے رہا ہوں کہ اس کے پس پردہ جو وجوہات ہیں نا ان کو سوچنا پڑے گا پاکستانی عوام کو ہمیں جو 75 سال سے لولی پاپ دے دیا جا رہا ہے پرکھوں کی روایات ہمارے جو ہمارا عدب ہے ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اور آج ہم 75 سال ہوئے ہیں لیدہ ہوئے اور ہم کہہ سکتے ہیں نہیں جی وہ ان کے ساتھ ہوئی نہیں سکتے بھائی آپ چائنہ کے ساتھ ہو سکتے ہو آپ دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے کنٹریز کے ساتھ یورپ کی اگر بات کریں ان کے درمیان تو ورلڈ وار رہی ہے ورلڈ وار ہوئی یورپ میں آج ان کے درمیان بارڈر پری ٹریڈ چال رہی ہے اس طرح کے سسٹم چال رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر چار جنگیں ہوئی تو ہیں لیکن پھر بھی مطلب وہ صحیح دیکھیں جی جو ایولیوشن ہے یا جو ارتقاء کا عمل ہے اس سے چیزیں گزرتی ہیں زمانہ جو ہے وہ پراگرس کی طرف جاتا ہے اگر آج سے ہم 40-50 سال پہلے کی روایات کو دیکھیں جب ہمارے پاس موبائل فونز نہیں تھے یا اس سے بھی زیادہ پرانے زمانے میں چلے جائیں ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا اگر ہم انہی روایات کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ہم آج بھی کہیں کہ فون کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیدل بھیجیں کوئی پیغام لے کے تو ہم پراگرس تو نہیں نہ کر سکتے ہم جذبہ رکھتے ہیں ہم تلوار کے ساتھ لڑیں گے بھائی دنیا ٹیکنالوجی کی طرف آ چکی ہمیں بھی جذبہ رکھو سب کچھ رکھو لیکن ٹیکنالوجی کو بھی تو رکھو تلوار کسی چیز کا حل نہیں ہے اور حقیقت میں اگر مسلمان تلوار اٹھا بھی لے تو ترقی کر لے گا تلوار اٹھا لے جب آگے ٹیکنالوجی ہو اور ہم تلوار آپ کو نہیں لگتا ٹیکنالوجی پہ گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے ایڈیوکیشن پہ فورن پالیسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہر چیز کی ضرورت ہے دیکھیں تلوار اٹھانا اس کی بھی کچھ بنیادی ضروریات ہے نا جب کوئی آپ کے مذہب پہ حملہ کرے گا یا اور بھی اس میں جو دین میں شرائط ہیں ان کے مطابق اگر ان کو کوئی چکنا چور کرتا ہے یا توڑتا ہے تو پھر آپ اس کا ریسپونڈ کریں گے وگرنا یہ نہیں ہے وگرنا یہ نہیں ہے کہ ہم انارکلی بزار میں کھڑے ہیں یہاں سے دو انگریز گزریں گے یا ہندو گزریں گے تو ہم ان کو مارنا شروع کر دیں گے انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام بھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور مذہب کی بنیاد پہ انسانیت نہیں چلے بلکل ایسے ہی ہے ایک سائٹ پہ اگر ہم یہ کہیں ہمارے مذہب کی رسپیکٹ کی جائے نو ڈوٹ رسپیکٹ کی جائے اور بہت زیادہ کی جائے لیکن ساتھ ہمیں دوسروں کے مذہب کی بھی رسپیکٹ کرنے کے دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ میں ایک بات کرتا ہوں دیکھیں جو ہمارے اندر آج حوصلہ نہیں ہے نا اس کے پیچھے ملایت ہے جنہوں نے کچھ خاص جو ہے وہ اپنے مفادات کے لئے قوم کو گمراہ کیا ہے آپ میری بات سنیں رحم دلی یا غضب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے جب خدا کی ذات آپ جب مسلمان ہونے کے ناتے ہم جب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا تو کوئی خدا کی نافرمانی ناؤزباللہ کیسے کر سکتا ہے جب خدا کی ذات دنیا کی جو ہے وہ مالک ہونے کے ناتے ہر ایک مذہب کو ہر ایک دین کو ہر ایک شخص کو قبول کر رہی ہے تو ایک انسان عام انسان کیسے کسی کو کافر کہہ سکتا ہے کافر ہے یہ وہ ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی بالکل ہم نہیں کہہ سکتے میں تو اس بات میں مانتا ہوں اور میرا دوستوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ انسانیت کا درس ہمارے ریلیشن کیسے بہتر ہو سکتے ہیں رشیہ کے ساتھ رشیہ ہو یا کوئی بھی ٹھیک ہے ہم جن سے کیوں ہمیشہ ایک سائٹ چائنا کے ساتھ اگر ہم نے ریلیشن رکھنا ہے تو پھر چائنا کہتا ہے یو ایس کے ساتھ ریلیشن آپ کا ختم کیا کہ انڈیا کی بات کریں وہ کہتا ہے بھائی چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن رشیہ کے ساتھ بھی ریلیشن اور یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن دیکھیں میرے پیارے بھائی میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ڈیموکریسی جب آپ کی ٹھیک ہوگی جمہوریت جب مستحقم ہوگی جو جمہور ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں جب وہ بہتر ہوگی تب ہی معاملات بہتر ہوں گے وگرنہ بہتری آ نہیں سکتی آپ اپنے ملک میں ہی لوگوں کو جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکتے آپ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے آپ کا کتنا بچہ ہے جو سکولوں سے باہر ہے آپ کتنا ہے کہ انصاف کسی کو دے سکتے ہیں آپ اگر ابھی حال کے جو سارے طریقہ کار آپ کے سامنے چل رہے ہیں معاملات چل رہے ہیں کیا کسی کی آنکھیں بند ہیں اچھا میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے دیکھیں اگر انڈیا نے گروہ کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کیا صرف لیڈر اچھا تھا تو گروہ کر رہے ہیں پبلک نے نہیں ایفٹ کی دیکھیں جی لیڈر جو ہے اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے اس نے عوام کو لے کے چلنا ہوتا ہے پبلک بھی تو ساتھ چلتی ہے اب یہی پہ آتے ہیں کہ پاکستان کی پبلک کیوں نہیں چال رہی پاکستان کی پبلک کیوں نہیں ہمیشہ یہی ہم سننے ابھی ادھر بزار میں کسی سے بھی پوچھ لیں پاکستان کی جو حالت ہے کس کی وجہ سے وہ کہیں گے جی اوہ گورمنٹ یہ ہے بھائی پبلک کا کوئی بیچ میں ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں بات بہت اہم ہے ہمارا دنیا میں ایک نام ہونا چاہیے تھا ہمارے یہاں پہ بہت یوتھ موجود ہے اور بہت پوٹینشل موجود ہے بلا شبہ پاکستانی قوم میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے وہ دنیا کے ہم اہنگ چل سکتے ہیں دیکھیں اگر پاکستانی ایک بندے کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ میں نے تھوک کہاں پھینکنی ہے وہ خاک ترقی کرے گا آپ کسی بندے کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ پبلک میں ہم نے سموکنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی تو وہ بہتر کیسے ہوگا آپ نے زیبرا کراسنگ تو بنا دی لیکن آج تک اس کا کسی کو پتا نہیں ہے کوئی بندہ راستہ دینے کو تیار نہیں ہے عورت ہے کوئی بڑا ہے اپنی رسپونسیبیلٹی یار آپ اپنے کردار کو ٹھیک کر لیں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے اپنے اندر انسانیت کا احترام پیدا کریں آپ خود معاشرے میں مفید اور بہتر بنائیں دوسروں کو ایکسپنس دیں جی دیکھیں نا ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم ہے اگر میں فرض کریں کسی ایک لڑ کو پسند کرتا ہوں اور کسی کو نا پسند کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں جس کو میں نا پسند کرتا ہوں اس کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یار گالیاں دینے کی بجائے جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کی پوزیٹیف چیزوں کو سامنے لے کے آئیں آپ عوام کو بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں فلان لیڈر نے فلان اچھا کام کیا ہے تو بات چلے گی وگرنا بات نہیں چل سکتی آنے والے سالوں میں پانچ سال دس سال میں ہمارے ریلیشن نیبرز کے ساتھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں یعنی نیبرز ہو یا دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو اس کے ساتھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم پریشر میں رہیں اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے جمہوریت مستحقم نہ ہوئی آپ کے عدالتوں میں انصاف نہ ہوا تو میں کہتا ہوں پانچ سال کیا پانچ سو سال بھی لگ جائیں تو یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے آپ سے زیادہ میری بات بڑھئے آپ سے زیادہ ایران کی خارجہ پلیسی مضبوط ہے ابھی امریکہ نے بڑا پریشر کی ہے اس کے اوپر بڑا پریشرائز کی ہے پھر بھی وہ ڈھٹے رہے ہیں جی ان کی خارجہ پلیسی یار آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس سارے موسم ہیں آپ سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے آپ بیرون ممالک جو پاکستانی ہیں ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے ہمارے پاس بڑے زخائر ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ بھی ہے زخائر بھی ہیں یوت بھی ہے پھر بھی ہم زلیل ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی مسئلہ ہے سارا نیت اسلام علیکم مسئلہ ہے سارا نیت کا ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو ابھی الیکشن ملتوی ہونے پہ سماعت ہو رہی ہے الیکشن والوں نے کہہ دیا پیسے ہی نہیں ہے ایک بینچ کل ٹوٹا ہے ایک بینچ آج ٹوٹا ہے بھئی آپ جسٹس ہیں آپ نے پاکستانی خزانے سے تنخواہیں لی ہیں آپ نے مرات لی ہیں اور آپ آج اب وقت آیا آپ سے انصاف کی توقعوں کا آپ نے سماعت سننے سے جو ہے وہ انکار کر لی ہے یار ایسی قوم میں ترقی نہیں کرتی انصاف جا نہیں ہوگا وہ قوم ترقی نہیں کرتی آپ کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم اسلام آپ کا نام بھائی میرا نام عمد عمران ہے آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں آپ کے ذریعے نا ایک باپ میسیج دینا چاہتا ہے حکمرانوں کو عوام کو پنچانا چاہتا ہوں آپ مسلمان ہیں بلکل پکی بات ہے جب تک آپ مسلمان ہیں اور آپ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے اور آپ کہیں گے میں ترقی کروں تو آپ کر سکیں گے قرآن میں کہ دیا ہے کہ ایہود و انصار تمہارے کھلے دشمن ہیں آپ ان پہ توقع رکھتے ہیں آپ ان پہ توقع رکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول یہ تو کہیں نہیں کہا کہ آپ یہود و نصار ہو یا نون مسلم ہو اس کے ساتھ ٹریڈ نہ کرو اس کے ساتھ بزنس نہ کرو کہیں پہ کہا ہوں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہوں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں میں کہہ رہا ہوں کہیں پہ یہ آپ اس کے اوپر کیا کہنا پہلے اس بات کی مجھے جواب دیں آپ قرآن میں یہ حکم ہے جو آپ کا دشمن ہوگا دشمن وہ آپ کا کبھی فائدہ سوچے گا سوچے گا فائدہ اللہ نے کھر حکم دے دیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں وہ ہمیں اس جڑ میں بسا رہے ہیں اس عزام میں پسا رہے ہیں ہمیں سود کے کاروپیر پر لگا رہے ہیں جب تک اس ملک میں سود کا نظام ختم نہیں ہوگا آپ انساب مانگ لیں وہ بھی نہیں ہوگا ویسے تو میں اسلام کا مسلمان ہوں لیکن اتنا زیادہ نہ تو میں ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور فتوہ نہ لگے لیکن پھر بھی آپ یہ بتائیں مساکہ مدینہ کی بات کرتے ہیں آج اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں جس میں یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے انہوں نے مل کے بولا کہ ہم مدینہ کی حفاظت کریں گے تو دفاع کریں گے مطلب مدینہ کا اس میں تو یہودی بھی موجود نہیں تھے یہی تو بات ہے نہیں تھے یہود شروع چیزے دوست نہیں ہو سکتا ٹریڈ کرنی چاہیے ایسے تو ہم بھی دنیا سے بزنس تو کرنا چاہیے آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں کہ ہمارا ملک توٹری سوت میں چلتا ہے یہ تو بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بھائی میری بات سنو ایک طرف آپ کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا دوسری سائیڈ پہ ہمارے بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں دوسری طرف پہ ہمارے کاروبار آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ سود ہے اس سے ہم نکل نہیں سکتے تم ترقی کر نہیں سکتے بالکل یہی چیز ہے ایسے ہی ہے اچھا اسلام علیکم آپ کا نام میں نام بابا رشید اچھا سر ہم ٹاپک یہ تھا کہ مطلب جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی اگر دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے گروہ کرنا ہے تو ہمیں تمام جو نیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے جی جی بلکل ہمیں جہاں پہ پاکستان کا مفاد ہے جہاں پہ پاکستان کی عوام کا مفاد ہے اس بلاک اندر ہمیں جانا چاہیے اور ہماری حکومت کو دلیر فیصلے کرنے چاہیے جہاں پہ امریکہ کے ساتھ ہمارے مفاد ہیں یورپی یونین کے ساتھ ہمارے مفاد ہیں گورمنٹ ان کے ساتھ جاتی ہے یہ ان کے ساتھ رہی ہے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اگر رشیہ کے ساتھ یہ چائنہ کے بلکل اندر جانے میں ہمارا فائدہ ہے عوام کو اس کے اندر ریلیف ملتے ہیں اور ہماری حکومت ہمارے ادارے اس کا فیصلہ کرتے تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اچھا آج بھی کچھ ابھی یہ یہاں پہ بیس ہو رہی تھی کہ یہود نصار دوست نہیں ہو سکتے میں یہ کہتا ہوں ٹریڈ کا کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ ٹریڈ نہ کرو میں تو یہ سمجھتا ہوں نبی پاکی اگر بات کریں کاروبار تو انہوں نے بھی کیا نان مسلم کے ساتھ ہمیں کیوں یہ بتا ہمارے دین میں بیٹھا ہے کہ ایسے تو پھر ہم چائنا کے ساتھ بھی نہ کریں اب بھی دیکھیں نظام بھی ہم انہی کا ہی لے کے چل رہے ہیں ڈیموکریسی بھی انہی کی ہے اور جو بھی جو سسٹم ہے وہ انہی کا آئی ایم ایف کی بات کر لیں جو ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوتی ہے وہ جو ہمارے سسٹم اسلامی نظام کے مطابق ہوتی ہے اس طرح ہے کہ جب ہمارے اندر خوبیاں تھیں ہمارے اندر جو نہ خاصیتیں تھیں ہم لوگ غالب تھے وہ ہمارے نظام کے مطابق چلتے تھے ابھی ہمارے اندر خامی ہیں ان کے اندر خوبیاں ہیں اللہ باق نے ان کو غالب کیا ہم ان کے نظام کے اندر چلیں اس کے نظام کے اندر جاتے ہوئے ہم انہیں گروہ کرنا ہے اپنی چیزوں کو جو نہ ہو جا کر کرنا ہے جب ہم ہمارے اندر وہ خاصیتیں آجیں گی تو اللہ باق ہمیں غالب کریں گے پھر وہ لوگ ہمارے مطابق چلیں گے آنے والے ٹائم میں دو سال چار سال پائن سال میں پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ریالیٹی بیس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے یوت آگے آئے گی آئے گی پاکستان کا امیج پوری دنیا میں کچھ بہتر ہوگا یا نہیں آپ کے خیال میں میرے خیال میں جو ہے گورنمنٹ ہے اس کو اس سلسلے میں انیشیائٹیوز لینے چاہیے ہیں پچھلے چار سال کے اندر جو یوت کا بیڑا گرک ہوئے ہیں ایک پارٹی نے جو اخلاقی طور پر یوت کو گرا دی ہے کہ بات کرنے کی تمیز ختم ہوگی ہے برداشت کا جو ماحول ہے وہ ختم ہوگیا ہے معاشرے کے اندر بگاڑ آگیا ہے اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں طولنس معاشرے کے اندر پیدا کرنی پڑے گی برداشت کرنے پڑے گی پائنٹ آف یو ہے جو اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کو ہم برداشت کر کے چلیں گے تو اس کے اوپر اگر یوت کو یوت کے لیے جو نا پروگرام جو نا وہ اس کو یوت کو گورنمنٹ کو اپنے پروگرام کے اندر انوالو کرنا چاہیے ہیں ان کا بتانا چاہیے کہ بھئی ہماری یہ پانس سال کی یا سات سال کی پولیسی ہے اس کو جو نا قانون کی قانونی تحفظ حاصل ہے اس کو آئین کا تحفظ حاصل ہے سات سال کے اندر پولیسی نہیں بدلے گی اور جو ہماری یوت ہیں وہ اس کے اندر چلے اس پروگرام کے اندر چلے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں آپ لڑاتے ہو روٹی کپڑا مکان پہ آپ ہمیں لڑاتے ہو مذہب کے نام پہ کبھی کشمیر کے نام پہ آپ پولیسی لاؤ جس میں میں جس میں یوت آئیں اور ہمیں بتاؤ ہم نے پاکستان کو کہاں آگے لے کر جانا ہے ہمیں آپ جو ہمارے اندر پوٹینشل ہے جو کوئی انرجی ہے وہ آپ اسے کسی طریقے یوز کریں یوٹیلائز کریں کیا کہنا چاہے گے جی جی میں نے اپنا پوائنٹ آف یو دے دیا ہے کہ ہمیں پروگرام جو نا وہ دیں سات سال کا دس سال کا پروگرام دیں اس کے لئے ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں مشکلات جو درپیش آئیں گی اس کو برداشت کرنے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن پروگرام وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ آ رہی ہے جو نا ملک کی اکانومی کا بیڑا کر کے چلی جاتی ہے ہمارے جنہیں صاحب شرل ہو جاتے ہیں جو نا پانچ پانچ سال کا ہمیں چکر بڑھ جاتے ہیں پانچ سال کی محنت ابھی ہے ہماری پانچ پانچ سال کی محنت دگرییاں مغیرہ کرتے ہیں صاحب کچھ کرتے ہیں بات میں وہ ہاں دگری کی بات نہیں ہے دگرییاں تو ہم کرتے ہیں دگری کے بعد ہم نے جو پانچ سال کے اندر جو محنت کی ہے جو کمائے ہے اب ڈالر کا ریٹ اتنا اوپر چلا گیا روپیہ اتنا نیچے گئے کہ میری پانچ سال کی مہنے جنا زائع ہو گئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے کہ چند لوگوں نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کے فیصلے کی ہیں کہ جی فلاں بندہ جنا ملک کے لیے بہتر ہے وہ میری رائے نہیں تھی ہے ان کا فیصلہ غلط صاحب ہے اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت لیں تو یہ بلکل استانی ہونا چاہیے ہوں تھوڑی لانکم ہوں لانکم گولز ہونے چاہیے جی بالکل اور جو جن کا اصل جو مینڈیٹ ہے نا عوام کا مینڈیٹ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو جنا ایلیکٹ کریں تو یہ عوام کے پاس ہی رہنا چاہیے عوام کے پاس اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کرتے ہیں میرا بزنس ہے میرے بھائی جو یوت ہے آپ بھی یوت میں آتے ہیں میں بھی یوت میں آتا ہوں ہماری کوئی رسمنسیبیلٹی نہیں ہے سارا قصور گورنمنٹ کا ہے سارا قصور جنس ہے عوام کا یا یوت کو نہیں آنا چاہیے پریکٹیکلی اپنے پاکستان چلتے ہیں عوام اپنے حقوق کے لئے خود سے جدو جہد بہت شاز و ناظر ایسے موقعیں آتے ہیں جو خود سے جنا آپ نے دیکھا ہوتا ہے سپارک ہوتی ہیں چیزیں وہ اس لیول پہ جاتی ہیں تو سپارک ہوتی ہیں ویسے جنا جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ہی لے کے چلتے ہیں چلتے ہیں انہیں نا تو یہ جو ہمارے مقتدر حلقوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں جو ہماری گورنمنٹس ہیں انہوں نے ہی عوام کو لے کر چلنا ہے تو ہمارے ہم میں اتھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دس سال تقریباً انہوں نے زائع کی ہیں زرداری کے بعد ہمیں نواز شریف کے دور کے اندر ریلیف ملا تھا اور بزنس اچھے کی ہیں ہم لوگوں نے اس کے بعد یہ پانچ سال جنا ہمارے زائع کی ہیں دوبارہ زرداری کے دور میں کھڑا کر دی ہے تو اب جنا ہم دوبارہ جنا ہمیں عوام کو موقع دیں ہمیں اچھا کھانا کھا سکتا ہے نواز شریف کے دور میں یہ ہارے کی اپنی 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 ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کی مندی ہے سپورٹ کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سپورٹ جنا کرنے والی اس کو ہے جنا پورے ہلکے کے اندر سے نو سو بندے آ کے کہتے ہیں جی یہ جمہور آ گیا نو سو بندے جمہور نہیں ہوتے چالیس ازار ووٹ ہے ایک ہلکے کے اندر اور چالیس ازار میں سے ایک سریعہ جنا یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف نے بہت زیادہ رلیف دیا تھا ہمیں نواز شریف کے دور کے اندر ہمارے کاروبار بھی چلے اور جو سب سے بڑی بات ہے جو آوٹپورٹ دیتے ہیں کوئی بھی نیشن آوٹپورٹ دیتی ہے جب اسٹیبلٹی ہوتی ہے جب مینٹلی جنا وہ سٹیبل ہوتے ہیں پیس ہوتا ہے اس کے بعد جنا وہ آوٹپورٹ دے سکتی ہے اور جو ملکی ترقی ہے اس کے اندر اپنا رول آدھا کر سکتی ہے تو یہ صرف نواز شریف کے دور کے اندر ہی ہوا تھا اور اب بھی امید کرتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ دینے چاہیے کم سے کم دس سال کے لیے بھی بیسر ہونے چاہیے تمام کنٹریز کے ساتھ یا نہیں ہونے چاہیے بلکل جی وہ اس نے ہر کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا کیا وہاں میں تو یہی کہتا ہوں اس کو جلا وطن کیا انہوں وہ واپس آنے لانا چاہیے وہ ہی ملک کو بچائے گا اور یہ لوگوں کی رائے تھی اسلام علیکم آپ کا نام طاہر حسین غازی میرا نام ہے کیا کرتے ہیں میں سرکاری آفیسر ہوں سرکاری آفیسر ہے ٹاپک جس پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے ترکی میں جو اسٹم کنڈیشن ہے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ارتھکوک کے بعد کیا کنڈیشن ہے کتنی جانے جا چکی ہیں اس میں پاکستان کی کیا کنٹریپوشن ہے ہیلپ کتنی کر رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی انڈویجوال دونوں کی اگر بات کریں دیکھئے پاکستان اور ترکی یک جان دو کالب ہیں ترکی اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے اور ترک میں جو پاکستانی بس رہے ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جب سے پاکستانی قوم کو اس سانہے کا پتہ چلا ہے تو ہم سارے بڑے دکھی ہیں اور پاکستان جس اکنومک کرائیسس سے گزر آئے اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان اپنی بہتر کوششیں کر رہی ہیں کہ جتنی زیادہ ہیلپ ہم اپنے ترکی بہین بھائیوں کو کر سکیں وہ جاری ہے اور آپ کو پتہ آئے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے بھی وہاں پر میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہو سکا گورنمنٹ اپنے لیول پہ اور پاکستانی عوام اپنے لیول پہ انشاءاللہ کوشش کریں آپ نے بولا گورنمنٹ اپنے لیول پہ اور پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اپنے لیول پہ لیکن پاکستان پبلک کے لیے کوئی آپ سے میں پوچھوں کہ کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جیدر میں پانچ روپے اگر سینڈ کرنا چاہوں ترکی کے بھائیوں کے لیے ترکی میں جو مشکل ہے اس کے لیے تو کیا میں سینڈ کروں گا کوئی پلیٹ فارم کوئی اکاؤنٹ ایسا بنے دیکھئے ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جسے آپ اور میں دونوں سراتے ہیں اور وہ ایدی پلیٹ فارم ہے انجیو اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے میں بات کروں انجیو ایسے تو اور پی ایل خدمت ہے یا اسری کے سے ہیں ابھی یہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی چند دن پہلے یہ ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی سی ایم صاحب پی ایم صاحب اور پاکستان گورنمنٹ کوئی نہیں